السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنڈز اگر آپ بھی اپنے ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ پر ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اون کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ پر ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو انیبل کر سکتے ہیں تو چلیجے سٹارٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو یہی پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکراب کر لیجے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو کرے گا اب یہاں پر آپ کو لیفٹ ہینڈ سائٹ کی طرف تو پہ تین چھوٹی چھوٹی لائنیں شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی ان لائنوں پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ان لائنوں پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا منیو اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں سیٹنگز کا اوپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی سیٹنگز کے اوپشن پر ایک بار کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سیٹنگز کے اوپشن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا نیا والا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر اگر میں تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جاؤں یہاں پر ہمیں اپشن شو کر رہا ہے پرائیویسی اینڈ سکیوٹی کا تو آپ نے سمپلی اس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں اپشن شو کر رہا ہے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا تو آپ نے سمپلی اس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا اپشن شو کر رہا ہے اور اس کے نیچے ہمیں سیٹ پاس ورڈ کا اپشن شو کر رہا ہے تو آپ نے سمپلی اس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سیٹ پاس ورڈ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جو ٹیلی گرام کے اکاؤنٹ کا پاس ورڈ ہے وہ یہاں پر ایڈ کر دینا ہے تو بھئی میں کیا کرتا ہوں فٹا فٹ سے اپنا جو ٹیلی گرام کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہے وہ یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ بھی ایڈ کر لیں تو آپ نے سیمپلی کونٹینیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کونٹینیو کے اپشن پر کلک کریں گے تو اگین آپ نے کیا کرنا ہے سیم ہی پاسورڈ اپنے ٹیلی گرام کے اکاؤنٹ کا اس جگہ پر سیٹ کر دینا ہے تو آپ دوبارہ اس زگاہ پر ایڈ کر لیں تو آپ نے اگین کونٹینیو کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کونٹینیو کے اوپشن پر کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جو ٹاپ پہ آپ کو لیاو رائٹ ہینڈ ساری کی طرف اور سکپ کا اوپشن شو کر رہا ہے آپ نے سکپ کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اگر آپ نے ریکاوری ای میل ایڈ کرنی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ سکپ کے اوپشن پر کلک کر سکتے ہیں تو بھئی میں کہہ کرتا ہوں ریکاوری ای میل ایڈ کر کے کونٹینیو کے اوپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ بھی کلک کریں گے جو ای میل آپ نے پروائیڈ کی ہوگی اس پر کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ آپ نے اس زگاہ پر پوٹ کرنا ہے تو بھئی میں نے یہاں پر جو کوڈ ہے وہ ایڈ کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاسورڈ بھی سیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹو سٹپ ویریفیکشن ہے ہمارے ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ پر وہ بھی انیبل ہو چکی ہے تو بھی آپ پھر کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹو سٹپ ویریفیکشن کو اپنے انسٹا اور ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ پر اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں You have two step verification enabled یعنی کہ ہمارے جو ٹو سٹپ ویریفیکشن ہے انہوں ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ پر وہ اوپن ہو چکی ہے تو بھی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں بہ آسانی اپنے ٹیلیگرام کے اکاؤنٹ پر ٹو سٹپ ویریفیکشن کو انیبل کر سکتے ہیں ویڈیو چھ لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ